نمشکار دوستو دوستو کل پلواما میں ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے جس میں قریب چاوالس سی آئی پی ایف کے جوان شہید ہو گئے جب سے خبر ملی ہے بہت ہی آہت محسوس کر رہا ہوں اور ایسے کسی بھی ٹیرر اٹیک کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں پردہان انتری نے اس کی قڑی نندہ کی ہے راجنات سنگھ جو ہوم نسٹر ہیں وہ کل کشمیر کے دورے پر جائیں گے اوپوزیشن نے سرکار کو اس کے لیے دوشی ٹھہرائیا ہے ویدیش منتران نے پاکستان کو اس کے لیے دوشی ٹھہرائیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایسے ٹیرر اٹیکس کو سپورٹ نہ کریں پاکستان نے کہا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اب بات آتی ہے ہماری اینی پبلک کے پبلک کی طرف سے فیس بک پر بہت سارے کومنٹس ہیں جسے دیکھتا ہے کہ ہم اپنے سولجرز کے لیے کتنا فیل کرتے ہیں جس میں کچھ کومنٹس تو ہیں کہ شت شت نمن شہیدوں کو بھاو بھی نیشتر دھانج لیں اور دوسری طرف کچھ میسیجز ہیں اب بدلا لو اب بدلا لو اور ہر طریقے کے اس میں بھی بدلا لینے میں کسی نے کچھ ہیومرس ہونے کی کوشش کی ہے کہ آپ سرڈیکل سٹرائک نہیں ان لوگوں کے سرجری کر دی جائے ان کا پاجامہ کھول کر اب ان لوگوں سے ان کا کیا تاتپریہ ہے سمجھ نہیں آتا کچھ ویٹس ایپ پر بھی میسیج آ رہے ہیں جس میں جائے شری رام جائے شری رام کے نعرے ہیں کہ اب ہم بدلا لیں گے جائے شری رام پتہ نہیں جائے شری رام کا بھی اس سے کیا لینہ دینا ہے جو کہ صاف صاف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم انڈینز مطلب ہم ہندو اور مسلم مطلب پاکستان ہیں تو اس طرح کا نفرت کا دور تو چل ہی رہے اور ایسے اٹیک سٹارٹ ہوتے ہی وہ نفرت کا دور اور بھی زیادہ فیلتا جاتا ہے کچھ باتیں میں بھی کہنا چاہوں گا شورٹ میں اپنی بات نہیں کہوں گا کیونکہ شورٹ میں بہت ہی ایکسٹریم یا بہت کلیشے یا تھوٹلیس بات ہی کہی جا سکتی ہیں کچھ باتیں جو مجھے لگتی ہیں جن سے شاید کچھ سولیوشن کی طرف بات نکلے کچھ میننگفل باتیں کہنا چاہوں گا اوری کا جو ٹیرر اٹیک ہوا اس میں اٹھارہ سولجرز مارے گئے ہوا کہ یہ بدلہ لیا جانا چاہیے ہم نے بدلہ لیا 38 پاکستانیوں کو ہم نے ماری رہا اس سے پہلے پتھان کورٹ ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا جس میں سولہ بھارتی اوائیو سینہ کے جوان شہید ہو گئے اس سے پہلے ایک بہت ہی سیمیلر اٹیک ہوا تھا 2001 میں جو کہ جیشے محمد نے ہی کروایا تھا اور اس میں بھی ایک ایکسپلوسیف سے بھری ہوئی گاڑی جمو این کشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے پاس آئی اور 38 لوگوں کے اس میں جان گئی تھے کیا ہوتا ہے بار بار ایک اٹیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لیا جاتے ہیں ہم اور لوگوں کو مار دیتے ہیں پھر سے ایک اور اٹیک ہوتا ہے پھر سے بدلہ لیتے ہیں اور ultimately کیا situation improve کر رہی ہے نہیں لیکن situation کیسے improve کر رہے جب ہم public نے اپنے جوانوں کو humans ماننا ہی چھوڑ دیا ہے ہم کہتے ہیں ہاں شہید ہو گئے اور ہم ہر مسئلے کو ہر problem کو کارپیٹ کے نیچے سرکاہ دیتے ہیں مسئلہ جیسے دو دن پہلے جیشن محمد نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی آن لائن کہ افغانستان میں انہوں نے ایک similar terror attack کیا جس میں ایک explosive سے بھری ہوئی گاڑی کسی بس میں ٹکراتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا کہ ہم دو دن بعد کشمیر میں ایسا ہی ایک attack کرنے والے ہیں اور پھر بھی ہم وہ attack روک نہیں پاتے ہیں جب پردھار منتری راشتر پتی مکھے منتری کوئی بھی کہیں پہ travel کر رہا ہوتے ہیں چار کلومیٹر دور تک ہر طریقے کے بندوبست ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو دن پہلے سے انٹیلیجنس ہے انپوٹس ہے پھر بھی ایک attack ہو جاتے ہیں کتنا بڑا اس میں ایک security لیپس دکھتا ہے ایک نیگلیجنس دکھتی ہے اوری کی اس جگہ پر ایک بھی thermal handler نہیں تھا کتنی بار نیوز آ چکی ہیں کہ night vision goggles کی ہماری آرمی میں کمی ہے پھر بھی کیا ہوتے چیزیں چلتی رہتی ہیں ہم ابھی 6 فروری کو ہی ہمارے دو ہماری بھائیو سہنا کے سب سے اچھے پائلٹ سمیر امرون اور سدھانت نگی ان کی ڈیتھ ہو گئی کیسے وہ ایک جھاج اڑا رہی تھے کچھ فانکشننگ میں پرابلم ہوئی جھاج میں آگے لگ گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ بھی پہلی بار نہیں ہوئے رنگ دے پسندی فلم کتنی پہلے آئی تھی اس میں مدہ اٹھایا گیا تھا اس سے پہلے بھی اتنے سارے پائلٹس کی اس طرح سے ڈیتھ ہو چکی تھی اب بھی ہو رہی اور آگے بھی ہوتی جائے گی کیونکہ کیونکہ کسی بھی وجہ سے ڈیتھ ہو کچھ بھی ہو ہم کیا کہتے ہیں ہاں جی شہید ہو گئی اب اس کے بارے میں ہمیں اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے سونجرز کو انسان مان ہی نہیں رہے ہم انہیں مان رہے ہیں جیسے وہ گیم چل رہے ہیں آج کے لیے معام ہوگا اگر میں پب جی کیا ہے بس بندوق چلاو بندوق چلاو گیم ختم ہو گیا پھر سے سٹارٹ کر لو سونجرز بہت بہت دو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں دیش کے لیے لڑنا اور دیش کے لیے لڑتے ہوئے اگر جان دے دی جائے تو وہ ان کے لیے وہ سب سے اچھی اپنی موت اس کو مانتی ہے وہ ہوتی ہے شہدت لیکن کیا سیچویشن اپروو ہو رہی ہے نہیں اور یہ میں اپنے کسی خیال سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں ہوم منسٹری کی رپورٹ کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ان پچھلے پانچ سال میں ملٹنٹس جو مرے ہیں اس میں بی آلیس پرسنٹ اجافہ ہوئے ہیں آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے زیادہ ملٹنٹ مرے ہیں جو سیویلینز مرے ہیں اس میں پیسٹ پرسنٹ کا اجافہ ہوئے ہیں اب آپ کہیں گے سیویلینز کون ان کشمیریوں کو سیویلینز کہہ رہے ہو جو آدمی مرے ہیں اس میں ترانویں پرسنٹ کا اجافہ ہوئے ہیں اب بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا زیادہ بھارت والے مر رہے ہیں ہمارے سینک مر رہے ہیں تو کیا ہوا ہمارے بھی تو زیادہ رہے ہیں ارے آپ کے گھر میں اگر ایسی کوئی سیچویشن ہو کہ آپ کے گھر کا کوئی مار دیا گیا آپ کہیں گے بدلہ لو ٹھیک ہے بدلہ لے گیا اس کے بعد آپ جشن منائیں گے ایک ننگا ناچ موت کے جشن کا ننگا ناچ ٹی وی پر ہوتا ہے آج تک اوڑ یہ ہے نا زی نیوز میں سیدھا سیدھا بولوں گا کیا نیوز چلتی رہتی ہے جشن مناؤ فول جڑیا جلاو بدلہ لے گیا موت کا جشن نہیں منائے جاتا پھر سے لیکن یہی تو ہمارا پروپگینڈ ہے یہی تو ہماری پولٹیکس ہے 18 لوگ مرگے ان کی موت کا دکھ ہم ایک دم سے بھول جاتے ہیں ہم جشن منانے لگ جاتے ہیں آپ پھر سے 24 مر گئے آپ پھر سے ہم کہہ رہے ہیں بدلہ لو بدلہ لو اور ہو سکتے ہیں کہ پھر سے بدلہ لیا جائے پھر سے ہم جشن منائیں گے پھر سے اساملہ ہوگا پچھلے تیس سال سے تو یہی ہو رہے ہیں کوٹینیوز ہی ہو رہے ہیں اور 2018 میں 413 لوگ ٹوٹل مارے گئے اس میں سے قریب دو سو آتنکوادی تھے اس کے علاوہ سارے یا تو سیویلینز تھے یا آرمیو میں تھے ہم پروگلم کو ختم کرنے کا سوچ ہی نہیں رہے ہمارے لئے کیا بن گئے ایک کرکیٹ میچ بن گئے ارے واہ 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 ٹی وی پر دیکھو ٹی وی پر آج کل تو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں لڑائی کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں تو جو کہا جاتا ہے کہ war is a necessary evil تو necessary ہے میں مان رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شانتی ہو شانتی بات چیت سے نہیں آتی تو ید سے ید کرو جنگ ہو لیکن ہم نے تو اس کو بنا دیا ایک necessary entertainment کہ وہی چیزیں چلی جا رہی ہیں چلی جا رہی ہیں کوئی بھی آدمی solution کے لیے بات ہی نہیں کر رہے کہ solution کیا ہونا چاہیے problem کیا ہے کیا ہمیشہ تک اور اگلے پچاس سال تک بھی ایسے terror attack چلتے ہی رہیں گے کشمیر میں پتھر باجی چلتی ہی رہے گی اس طریقے کی واردات ہوتی رہیں گی اب تک تو situation کیونکہ improve نہیں کر رہی ہیں اور improve کرنے کے لیے کوئی concrete steps نہ تو لیے جا رہے ہیں نہ ہم as public ہم کرتے بھی کہیں facebook پہ post ڈالتے ہیں twitter پہ tweet کرتے ہیں hashtag بناتے ہیں تو بھی ہم کبھی اس چیز کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کوئی post ڈال لیں کسی concrete solution کے لیے واشنگٹن post میں ایک report چھپی ہے جس میں آیا کہ کشمیر میں قریب 1500 آتنکوادی ہیں میں بڑی حیرت میں آگئے کہ بس 1500 آتنکوادی ہیں مجھے تو لگا تھا کہ ہزاروں میں آتنکوادی ہیں اور ہر سال ہماری آرمی آتنکوادیوں کو مارتی جاری ہیں اور شاید دو تین سال آتنکوادی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہر سال جڑتے جا رہے ہیں کشمیر میں پوری ایک جنریشن ہے جو alienated فیل کر رہے ہیں کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئے ان کے لیے انڈیا کا مطلب ہے انڈیا آرمی پولس ان کے گھروں کے بھار تینات ہے بندوق والے ضرورت ہے ضرورت ہے کیونکہ آتنکواد ہے ان کے بھاروں میں رید بھی مارنی پڑتی ہے پر دھیرے دھیرے کوشش تو کیے جائے کہ ان کو مین سٹریم میں لائے جائے تاکہ کشمیر ایک 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 کشمیریز کو ریکیوٹ کریں اور آپ جانتے کتنے سارے کشمیریز اس کے لیے سامنے ہیں اورنزیب جیسے بہدر کشمیری بھی ہیں جو انڈین آرمی میں آج کے ٹائم میں کام کر رہے اور اورنزیب کی موت جس طرح سے ہوئی پورے دیش کے اس نے رونتے کھڑے کر دی لیکن ہم لوگ کیا ہیں ہم تو بس آگ میں گھی ڈالیں گے یہ سالے کشمیری ایسے یہ ویسے شریع نگر میں جاگے دیکھو میں گیا ہوں شریع نگر اور کہ اتنے پیارے لوگ ہیں چاہے وہ hotel والا ہو میں پہل گام نے بھی گیا سمجھ جنگے تو ہم نے کوشش کرنی چاہیئے کہ ان لوگوں کو مین سٹریم میں لائے جائے آرٹیکل 370 ایک ایسا آرٹیکل جو اب تک کیوں چل رہے بی جی پی کہ رہی تھی ہاں سیکھ ورس پہ میسیج آئے کی یہ آرٹیکل کیوں پورا ہے میں اس سے پہلی جانتا کہ یہ بہت بڑھ آرٹیکل ہے کشمیر بھارت کا ابھین آنگ ہے تو کوئی بھی آلگ سے آرٹیکل نہیں ہونا چاہیے میجوریٹی میں سرکار ہے ہٹا دو کوشش تو کرو آفسپا چل رہے سالوں سے چل رہے کیا ہم تھوڑی سی بھی کوشش کر رہے کہ آفسپا کو ہٹایا جائے کہ آرمی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے کشمیر میں کوئی development کی جائے تاک کوئی کشمیری ایک بھارتیہ ہونے پر گھر محسوس کر ہم بس لکھ دیتے ہیں کشمیر بھارت کا آدم گے کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے کشمیری کو ہم اپنائیں گے نہیں ہم اپنے انڈیان سولجرز کے لیے بھی کتنا کیا سوچتے ہیں آپ کو حیرت ہوئی جان کر کہ پچھلے سال 104 ہمارے defense personnel جس میں اسے 80 آرمی کے تے कریب 20 air force کے اور 4 میری کے 104 soldiers نے suicide کیا ہمارے دیش میں suicide کو mental illness سے تو associate کر ہی نہیں ہم آتم حتیعہ کو کہتے ہے کائیرت جبکہ سولجر ہمارے لیے بہدوری کا پریہ ہے پھر soldiers آتم حتیعہ کر رہے کیونکہ soldiers کو آپ humans مانے یا نہ مانے وہ humans ہیں war ایک necessary evil ہے یہ نہیں کہ soldiers مرتے جائیں آپ اور 10 دن بھی اس جہے پہ رہ سکے نا اس طرحے کے circumstances میں جہاں پہ ہر وقت آپ کے مالے جانے کا خطرہ ہے جہاں seniors سے تو اس کو آرمی سے ہی نکال دیا جاتے جہاں پہ وہ اپنے family سے مہینوں مہینوں تو دور رہتے ہیں تو soldiers mental illnesses اتنے سارے soldiers ہیں mental illness کا شکار ہو رہے ہیں آتم حتیعہ کر رہے ہیں کہ 2018 کی بات نہیں 2017 میں قریب 129 soldiers نے سوسائیل کی 2016 میں قریب 90 soldiers سوسائیل کی اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آرمی کی نیوی کی اور ائر فورس کی اس کے علاوہ جو پیرا فورس ہیں اس میں یہ ریٹ آرمی سے بھی زیادہ ہے کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہم نے کی بارڈر پر جو انڈیا پاکستان کی بارڈر ہے وہ دیوار بنانا مشکل ہے کیونکہ گجرات میں رن آف کچھ راستان میں ڈیزرٹ ہے اور کشمیر میں پہاڑی آئیں تو بھی لیزر فینسنگ کی بات چل رہی تھی ہم لیزر فینسنگ کریں سمارٹ فینسنگ کریں اور جیسا کلیم کیا گیا تھا دسمبر 2018 تک 100% 100% boundary پار فینسنگ کرو سرولین سسٹم ہمارے ہین جو ہمارے کشمیر کے آرمی من ہیں ان پر ہمیشہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ ٹیررسٹ ان کو ماریں گے کیونکہ کشمیری آرمی میں جوائن کر رہے ہیں کیا کوئی بھی آج تک قدم اٹھائے ہوئے ہے ان کی سیکرریٹی کے لیے جب اس کے فادر کو آواز آتی رہی کہ کار کو رکھو کار کو رکھو مجھے چھوڑ دو کار کو رکھو لیکن اس کے فادر انہیں ہے کہ میرا بیٹا کہیں مشکل میں فسا ہوئے لیکن ان کے فادر کے پاس کوئی سولیوشن ہی نہیں کوئی پینک بٹن نہیں کوئی ریسکیو ٹیم نہیں کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد 6 فروری کو پتہ چل رہے کہ راشتری کے رائی فلز کے ہی تین جوان پر انکوائری چل رہی ہے کہ انہوں نے رنز کی لوکیشن لوکیشن لیگ کی ان ٹیرررس کو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیان آرمی کے جوان بہدر نہیں یا سب ہی جوان ویسے ہیں لیکن problems ہو رہی ہیں intelligence failure ہو رہے ہیں آفس میں کچھ soldiers کے بیچ میں گڑ بڑ ہو رہی ہیں mental illnesses ہو رہی ہیں لیکن ہماری آرمی کا دھیان کون رکھ رہے ان کے خانے کے لیے یا illnesses کے لیے ڈاکٹر کے لیے کیا کچھ ہے کتنی بار report آتی ہے bullet proof jackets کی کمی ہے night vision goggles کی کمی ہے thermal handlers کی کمی ہے اس کے لیے بھی کوئی facebook پہ post کرو کوئی hashtag بناؤ اور آج ہماری آرمی ہے وہ soldiers کو medals دیتی ہیں non calendary medals بھی دیتی ہیں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے جو backlog ہے نا یہ بھی سوچ بھی دیتی backlog کیوں ہوگا آرمی کو medal دینا ہے تب ہی دے دیا لیکن different الگ departments میں coordination میں اتنی problem ہے کہ backlog ہو جاتے کہ آرمی declare کر دیتی ہے کہ medal دینا ہے لیکن medal کبھی بعد میں دیا جاتے ہیں تو وہ backlog ہو رکھ ہے 15 لاک medals جس میں 13 لاک medal آرمی کے ہیں کر ایک 50 لاک medal ائر فورس کے اور 50 ہزار می ڈل نیوی کے اور سولجرز کو اپنے لیے میڈل خریدنے پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ شاپ سے انڈیا مارٹ پہ ای بے پہ آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھو 360 روپے میں آرمی کا medal جو بھارت جن کو دوسری بار پرمیر چکر ملا عمرری کیپٹن کرم سنگھ ان کی فیملی اتنی گریبی میں جیلی ہے کہ پرمیر چکر جو سب سے بڑا گیلنٹری کا medal ہے ان بیچاروں کو وہ بیچنے کے نوبت لیکن ہم ہی کہے نہیں ہم تو پبجی خیل رہے کرکٹ میچ بنا دیا ہم نے اس کو تو اس سب سے مطلب کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے کب تک ہم کسی solution کی بات نہیں کرتے ہم solution کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے ہم اکبار پڑھنا پڑے گ ہم تھوڑا س google کرنا پڑے گ زیادہ نہیں ایک گھنٹہ پڑھ لوگے نا ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ لوگے تھوڑی س پر مش س س مج کشمیر میں ٹیررزم ہے کیوں ہے کب شروع ہوا اب کیا دکت ہے کیسے solve ہو س س تو کیوں کبھی ہم solutions کے بات نہیں کرتے بدلا لو بدلا لو میں بھی کہتا ہوں بدلا لو بدلے کے آگے تو کچھ سوچو پاکستان پاکستان مطلب ہمارے دیش پریم ہے وہ کیول نفرت کے آدھار پر ہے پاکستان سے ہم نفرت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں بس یہی دیش پریم ہو گیا پریم کا مطلب کیا کیول نفرت ہے آپ کشمیریوں کے لیے ہمارے فوجیوں کے لیے ہمارے من میں کوئی پیار بھی نہیں ہے چلیے جہ ہمت